بدر کے بارے میں ذرا کچھ بتا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم و بارک اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہ و بارک صلی اللہ جب ہجرت مدینہ ہو گئی نا تو جو کفار مکہ تھے بظاہر تو جو سامنے کے لوگ تھے وہ یہی بڑے مطمئن لوگ ہیں چلو جی اب ہمیں منع کرنے والا کوئی نہیں ہمارے بھتوں کو بھرا کہنے والا کوئی نہیں لیکن ان میں سے کچھ سرداروں نے کہا کہ یار ان کو اس طرح کھلا چھوڑ دیا یہ ریلیف یہ پیس میں رہیں گے نا یہ پھیل جائیں گے اہلِ قریش اہلِ قریش نے سکتا انہوں نے اپنے جاسوس بیجے ان کو چیک کرو کر کیا رہے اب ظاہری پیدا مسلمانوں کی بھی ایک اسٹیٹ بن گئی تھی مدینہ آباد ہو چکا آباد ہو چکا تھا اور اپنی سیکیورٹی کے لیے نبی علیہ السلام نے بھی اپنے انتظامات کیے ہوئے تھے تو ابو بگر صدیق عمر فاروق انہوں نے بھی بڑا سیکیورٹی کا سخت سسٹم کیا ہوا تھا تو پتہ چل گیا کہ کچھ جو ہے یہ آئے ہیں اور ہماری خبر گیری کریں مخبریاں کر رہے ہیں اس میں مسلمانوں کی طرف سے جب ان کو پکڑا گیا تو جھڑپ ہوئی اس میں ایک ان کا بندہ مارا گیا یہ بات جب پہنچی در مکہ میں انہوں نے کہا کہ ہم نے انہیں تو نہیں چوننا ان کو ان کی اتنی جورت کے ہمارا بندہ مار دیا بس پھر وہ ایک اعلان جنگ ہوا اور بدر کے مقام پر پھر مسلمانوں کو بھی خبر ہو گئے کہ جی اب یہ جنگ ہے اب وہاں وہ ہزار بارہ سو افراد تیاروں کے آ رہے ہیں ایک ہزار اور یہاں سے مسلمان جو تیار ہو رہے ہیں تین سو تیرہ ایک مقام پر جسے بیرے روحہ کہتے ہیں وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فائنل کاؤنٹنگ کروائی تو ینگ ینگ جو بچے تھے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے لڑنا ہے سولہ سال کہتے ہیں مہاد رضی اللہ تعالی وہ بھی کہتے ہیں کہ جی میں بھی جو ہوں لڑوں گا حضور نے فرمایا نہیں آپ چاہو اور حضرت عثمان نے غنی کو پیچھے بھی دیا کہ رقیہ رضی اللہ تعالی نے شدید بیمار تھی تو بہرحال جی کئیوں کو واپس کیا وہ نوجوان روئیں اب پندرہ سولہ سال کا جوان بچہ بہرحال جی وہ انہوں نے کہا پھر حضور نے اس کی شوق شہادت اور شوق جذبہ جہاد کو دیکھا تو اس کو پرمیٹ کر دیا بہرحال جی یہ اس مقام پر جو غزوہ ہوا اسے غزوہ بدر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے ساری رات جو ہے وہاں پر سجدے میں وقت گزارا اور رو رو کر دعا کی یا رب العالمین ہیں تو بہت کم اگر آج یہ ناکام ہو گئے کل تیرے دین کا نام لے با کوئی نہ ہوگا فتح و نصرہ تتا فرما وہ عریش کے مقام ہو رہا مسجد العریش بھی اب ہے چھپرا لگا کے نا صحابہ اقرام نے ایک مقام بنا دیا آقا علیہ السلام کا ہیڈ کورٹر سمجھے آفیس بنایا حضور نبی کریم علیہ السلام پورا بدر کا میدان دیکھ رہے تھے اچھا پہلے جب مسلمان ماں پہنچے تو وہاں ایک پانی کا کونہ تھا جب کفار پہنچے اصل میں جنگ اسی کونہ کی تھی تو وہ جو پہنچے تو بھاگے وہ لوگ پانی کے لیے نبی کریم علیہ السلام نے منع نہیں کیا ان کو پانی پینے دیا حالانکہ وہاں پر پہلے مسلمان پہنچ کر اپنا قبضہ کر چکے تھے یہ ایک ایسی انسانیت کی اعلیٰ مثال میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے دوران یعنی وہ آئے ہیں آپ کی جان لینے کے لیے اور اس کے باوجود آپ ان کو پانی پلا رہے ہیں یہ ایسی انسانیت کی مثال ہے کہ جو رہتی دنیا تک شاید ہی کوئی معاشرہ دے سکے بہرحال پھر وہ جنگ سے ایک دن پہلے نبی کریم علیہ السلام نے پھر صحابہ کرام علیہ السلام کو آ کر پتا ہے یہاں عطبہ مرے گا یہاں شیبہ مرے گا یہاں ابو جہل مرے گا یہ مرے گا ایک ایک اور صحابہ کرام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے جا کر کے دیکھا جہاں 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 جو کافر مرا پڑا تھا ایک بال برابر بھی وہاں سے ہٹا ہوا نہیں تھا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ایک روایت میں آئے کہ ایک ہزار فرشتے پھر آئی اگلی روایت میں کہ پانچ ہزار فرشتےوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف مدد آسل یہ جو 313 کا عدد آپ وہوں میں دیکھتے ہیں جب کوئی عمل کرنا ہو کوئی وظیفہ بڑھنا ہو تو 313 کا عدد دیا جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ جس نہ 313 نفوس قدسیہ کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد دی تو 313 کے عدد کو جب آپ استعمال کریں گے ان نفوس قدسیہ سے جس کی نزبہ دو چکی ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ جو بھی عمل کریں گے نیک مقصد کو افضل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی فتح اور 313 کو اگر جمع کریں تو سات آتا ہے جی بلکل سات ہوں آسمان سات آسمان سات زمین سات کا عدد بہت زبردہ خلاقہ سامان باتیں انتباہ سات کا عدد ہوتا ہے